کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بلی کو کیا اہمیت حاصل ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں بلی پالنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرص نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا اور نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی یعنی اس نے بلی کو ترپا ترپا کر مارا تھا اس لیے وہ جہنم میں گئی ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو دس ہزار سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے عباو اجداد سمجھا جاتا ہے بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے سندھایا گیا کہ یہ چوہے کاتنی تھیں اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تائین کیا جاتا ہے بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید یا نہس نہیں ہو جاتا کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اس عورت نے حریصہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ بلی پلید اور نہس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح ایک اور روایت میں ہے کبسہ بنت کعب بن مالک جو ابو کتادہ کی بہو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو کتادہ رضی اللہ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کو وضو کے لئے پانی بردن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پانی پینے لگی تو انہوں نے اس کے لئے بردن ٹیڑا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا کبسہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا میں ان کی طرف دیکھے جا رہی تو وہ فرمانے لگے کیا تم تاجب کر رہی ہو تو میں نے جواب دیا جی ہاں تو وہ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ نہس اور پلید نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھلنے والیاں ہیں جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی حرض نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موزی جانور ہے اور نہ ہی نہس ہے ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدے مند ہے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہیں بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق کے قریب میں عقیدت دی گئے اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بلکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئے کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن و سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے جیسا کہ ایک صحابی کی کنیت ہی ابو حریرہ یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی حضرت ابو حریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے مجھ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسلام لانے سے قبل عبدالشمز تھا اور اسلام لانے کے بعد عبدالرحمن رکھا گیا کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر لیکن آپ کا اصل نام راجہ کول کے مطابق عبدالرحمن ہے ابو حریرہ آپ کی کنیت ہے اور ابو حریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اس لیے آپ کی کنیت ابو حریرہ پڑ گئے یہاں لفظ ابو حریرہ سے ایک بات واضح کر دیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو حریرہ کا مطلب بلی کا باپ ہے حالانکہ یہ معنی لینا بالکل غلط ہے عربی میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کے معنی باپ کے آتے ہیں اسی طرح آپ کے معنی والے یا والا کے بھی آتے ہیں اس اعتبار سے ابو حریرہ کا مطلب ہوا بلی والا ایک دن ابو حریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اس سے گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین نے چھپا لیا یہ روایات ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں وہ شوق ہے تو وہ ضرور پورا کر سکتا ہے مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور عزا نہ دی جائے اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہے میرا چینل میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے شکریہ اللہ حافظ